اسلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ ایک نہائیت خوبصورت ڈیسکشن ایک چورٹ ڈیبیٹ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے دنوں ہمارے ایک مسیحی دوست میتھیو بھائی جو کہ پاکستانی ہیں اور فی الحال مالٹا میں مقیم ہیں ان سے ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اس ڈیبیٹ کا ابتدائی حصہ جس میں میتھیو بھائی نے اپنی کچھ پرسنل انفارمیشنز ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اس حصے کو ہم اس ڈیبیٹ میں سے نکال رہے ہیں کیونکہ سامین کا تعلق ان پرسنل انفارمیشن سے نہیں ہے اور وہ حصہ جس میں ہماری گفتگو ہوئی ڈیبیٹ ہوئی مذہبی موضوع پر وہ سامین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو نہایت خوبصورت ڈیبیٹ ہے امید ہے کہ سامین ضرور اس خوبصورت ڈسکشن سے ڈیبیٹ سے محضوظ ہوں گے تو آئیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم ڈیبیٹ سنتے ہیں سو کمنٹ سیکشن میں ہم ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں جب بھی لائیو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے چینلز پر ہیں یہ زیادہ ڈیبیٹس ہی ہیں جو ڈیبیٹس دوستوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہم نے رکھی ہیں تارگٹ تو ہمارے وہ تین بندے ہیں وہ تو آئے نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی دوست آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں دیکھیں آپ سے شریف لائیں آپ کو بھی ویلکم کا ہے صرف بات نہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ وجہ یہ ہے نہیں نہیں وہ خدا کا شکر ہے وہ میں نے نہ جوتے نا قرآن بھی پڑھ میں نے ابھی یہ نہیں پڑھا ٹوٹل نہیں ہے آپ کہتے ہیں سیونٹی پرسنٹ تک میں نے پڑھا ہے جی جی بھائی آپ سے جنرل چھوٹا سا قویسٹن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اعتراض ہے بائبل پہ ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں تحریفات ہوئی ہیں یا بائبل میں ردو بطل ہوا ہے بغیرہ بغیرہ آپ یہ بات کر رہے تھے آپ کے پاس اس وقت بائبل موجود ہے جی جی موجود تو ہے آپ کائنٹ لی ایک بار میرسات نکالیے گا جی جی آپ ویسے بتا دیں سر نکالنے تو صحیح اگر ہے تو کیا پرابلم ہے جی جی کتاب آستر نکالیے گا وہ تو کوئی ایشو نہیں مجھے اگر دوسرے روم میں جانا پڑے گا چلے کوئی ایشو نہیں بھائی آپ دوسرے روم میں چلے جائیں اور یہ ذرا کتاب آستر نکالیے گا چلے اب دو منٹ ذرا میں آپ کو دو منٹ کے بعد قول کروں میں جا کے بکسوں میں لیا بکس سے کوئی بات نکال چلتی رہنے میں کوئی ایشو نہیں چلے آپ کو دو منٹ بس بیٹ کریں دیکھیں دو منٹ بیٹ کریں بات موسیقی 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 ہلو جی جی بردر وہ نا سوری بھائی مستیک نمو پیج اُلٹ گیا ہے ایک سیکنٹ وہ دوبارہ سمیں آپ کو یہ لیں ایک بار ایک بار آکر اس کے پاتر آس اچھا بان سگین دوبارہ بتا دیں گے آپ کون سی تھی آپ نے کہا رہا تھا جی جی میں کتاب آستر باب نمبر دس آیت نمبر چار کی بات کرنا آن چلنے ٹھیک میں دیکھ لیتا ہوں کہا کہ یہ سب آنت کی نکائی سب کو چھوٹا کی طرف سے تھا مجھے وہ خواب دیا جو میں نہیں دیکھا اور جو بات پر اشارہ کرتا تھا ہاں جی جی سر ذرا پڑھ کے چنائیے گا آیت نمبر چار اور پانچ مجھے چلے میں آپ بات سنیں جی میں نے نکال لی ہے بٹ آپ نے جو کہا تھا نا آپ نے جو کونٹر اڈکشنز نکال لیتے جو پیچھے سے میں نے تو وہاں سے آپ کو وہ کہا تھا بھائی کو مجھے بھائی کا نام نہیں بتا وہاں سے بھی بات کر لیتے ہیں وہاں سے بھی بات کر لیتے ہیں برادر آپ آیت نمبر چار اور پانچ پڑھیں تو سی کوئی بات نہیں ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے بھی بات کرتے ہیں جی جی آپ پڑھیں تو میں سن رہا ہوں آپ کو سر میرے پاس آپ بتائیں تو سی میں بھی پڑھتا ہوں پھر پڑھنے میں کیا حرج ہے کلاب میں مقدس ہے آپ پڑھیں تو پڑھ رہا ہوں چلی میں پڑھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ آپ کہتے ہیں ہاں پڑھ لیں جی ٹھیک ہے ہلو جی جی برادر دیکھ دیکھ اور بھائیس کا ہی نہیں کہا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے تھا اچھا اگری آیت اور مجھے وہ خواب یاد ہے جو میں نے دیکھا یہ آیت نمبر کون سے پڑھ رہے ہیں آپ یہاں جی آیت نمبر بھائی کون سے پڑھ رہے ہیں آپ یہ میں نے فور پڑھ رہی ہے یہ کتاب کون سی ہے آستر باب نمبر کون سے ڈس برادر میرے پاس جو اس وقت بائیبل پڑھی ہے اس میں جو ہے نا کتاب آستر کے باب نمبر دس کی آیت نمبر چار ہے ہی نہیں آیت نمبر تین تک ہے یہ کہاں سے آگئے ہیں یا میرے والی بائیبل میں کم کیوں ہیں یا آپ کے والی میں زیادہ کیوں ہیں اور کتنی آیات ہیں اس چپٹر کی اس میں صرف تین ہیں آپ مجھے سینٹ کرتے ہیں کہ بھائی انڈی میں نے کہا جی میں بلکل سینٹ کر دیتا ہوں آپ کو ابھی سینٹ کر دیتا ہوں اور اس کا باب نمبر باب نمبر گیارہ ہے بھلا اس کا دیکھئے گا ادھر آپ کے پاس آپ کے پاس ہے نہیں میرے پاس نہیں میں آپ کو سینٹ کر دیتا ہوں کہتے ہیں تو نہیں سینٹ نہ کریں مجھے پتا ہے بردر آپ کو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے ساتھ وہ دورس کرے مسیحی جو ان باتوں کو جانتا ہے اب یہ کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے میرے پاس جو کتاب آستر ہے اس میں چپٹر مبر دس کی تین آیات تک ہے اور وہاں پر بک ختم ہو جاتی ہے آستر کی آپ کے پاس جو بک اس وقت موجود ہے اس میں سولہ چپٹر ہیں اور وہ باب نمبر دس کی آیت نمبر تین پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی مزید آیات بھی ہیں تو بردر اس پہ آپ کیا کہیں گے میں آپ کو ابھی یہ تصویر لے کے بھیج رہا ہوں اور چیک کرنے کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا کہ بردر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ کتاب آستر آپ کو ادھر دکھائی دے گی سکرین پہ ابھی میں سینٹ کرنے لگا ہوں اس کے بعد عیوب سٹارٹ ہو رہا ہے ذرا غور سے اس کو دیکھئے گا یہ تو آیت نمبر تین تک ہے چلیں آپ سینٹ تو کر دیں یہ دیکھیں ابھی آگیا آپ کو یہ ہے سکائپ اور یہ آئی آپ کی آئیٹی یہ ذرا چیک کیجئے گا آگیا آپ کو یہ بردر چیک کر لیا آپ نے آن جی جی میں نے کہا ایک سکنا آپ ویٹ کرنے لگا جی جی میں ویٹ کرتا ہوں بردر کوئی بار آن جی آہ جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیونکہ ایک ہی تو پیج کی رہا ہے وہ آہ امجھ تھی تو آپ کے پاس یہ بلیک کلر میں پڑی ہے کیا بلیک کلر میں نہیں ہے میرے پاس یہ براؤن کلر میں یہ بائبل موجود ہے جس کا مجھ آپ بیک سائٹ کے سینڈ کر دیں گے کیا سارے سب کچھ سینڈ کر دوں گا تو آپ ذرا نہ ایک بار یہ بھی نکال لیے گا کتاب دانیال بھی نکال لیے گا جی جی کتاب دانیال کا باب نمبر تیرہ نکال لیے گا دانیال کا باب نمبر تیرہ نکال لیے گا جی جی بس آگے ایک سیدی مجھیں نکال لیے بھائی برادر میرے پاس جو اس وقت بائبل موجود ہے نا اس میں یہ بک جو ہے اس کے بارہ چپٹروں یہ یہاں پر ختم ہو گیا یا آپ کے پاس تیرہ tiefا کہاں سے آگیا آپ کونسی والی بائبل جو ہے اس کو میں ٹھیک مان اگرanı میرے گا ہے جس میں اضافہ کیا گیا اس میں کمی کی گئی ہے یا آپ کے والے میں اضافہ کیا گیا میں یہ پوچھنا جاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایک جو آ آیتوں کا مسئلہ نہیں یہ تو پورے پورے چپٹرز کا مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں عشو عشو آپ کے پاس کتنے ہیں اس میں اس میں ہمارے پاس جو ہے اس میں بارہ بواب ہیں آپ کے والے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرہا ہے اس میں نہیں ہے اس میں بارہ ہی ہیں دیکھیں جی آپ نے بھی مجھے کہا کہ میں نے باب نمبر تیرہ نکال لی ہے نہیں تیرہ میں نے بھائی دوسرے کا کہا تھا اس کے تو تیرہ ہے یہ نہیں ہے اس کا تو دس چپٹر تھا دس باب تھا میرے پاس جو بک اس میں تو دس چپٹر تھا چلیں وہ ہی لگا لیں میں کتاب دانیال کی پہلے آستر کی کر رہا تھا اس کے بعد میں نے آپ سے ارس کی تھی کہ کتاب دانیال ہاں اس کے چودہ ہیں تو ادھر میرے پاس بارہ ہیں آپ کے سب بارہ ہیں جی جی اچھا اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ دو چپٹرز آپ کے پاس زیادہ ہیں میرے پاس کم ہیں اور دونوں بائبلز ہیں دونوں سٹیمپڈ ہیں کہ یہ واقعے جو ہیں یہ نکالی گئی ہیں یہ میرے پاس جو بائبل ہے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور پاکستان کا چھپا ہوا یہ کتاب مقدس یعنی قرآنہ اور نیا اہدنامہ اہدیتیق اور اہدیجدید اردو زبان کا یہ ترجمہ اصل مطن کے مطابق مستند ہے اور اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے پاکستان بائبل سوسائٹی گی ٹھیک ہے جی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں کہ آپ کے باری بپ میں چودہ چپٹر ہیں میرے باری میں بارہ ہیں کتاب آستر کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس دس چپٹر اور تین آیات ہیں میرے پاس دسویں چپٹر اور اس کی تین آیات موجود ہیں آپ کے پاس دسویں چپٹر کی اور بھی آیات ہیں تین کے آگے بھی ہیں اور چپٹر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سولہ ہیں چودہ چلیں جی چودہ آپ کہہ لیں ویسے تو سولہ ایک بار اور سے دیکھ لیں آستر کے آپ کے پاس جو بائبل ہے اس میں سولہ باب میرا خیال تھا آپ دانیال کی بات کرتے ہیں دانیال کے تو چودہ ہی ہیں تو جو میرے پاس ہے نا بائبل اس میں بارہ ہیں اور آستر کا میرے پاس جو ہے وہ دس ہیں دس کی تین آیات ہیں آپ کے پاس آستر کے دسویں چپٹر کی آیات بھی کچھ زیادہ ہیں تیرا آیات ہیں اور آپ کے پاس پھر اس کے سولہ چپٹر اتنا ڈیفرنس مطلب کی تو بکس ہی دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں آپ کیا کہنا چاہیں کہ یہ پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک تو اب یا اس والی کتاب والے نے کمی کی ہے یا آپ کے والے نے زیادتی کی ہے دونوں سیم نہیں ہیں جی جی کیا کہیں گے آپ اس پر جو میرے پاس ہے جو میرے پاس جتنی بھی ہیں اس میں سارا یہی ہے سر میں آپ کو کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا میں آپ کو ابھی میں نے آپ کو امیج سینڈ کیا ہے ابھی میں اس کا سارا امیج سینڈ کرتا ہوں یہ بوک منگوائیں بوک منگوائیں کے دیکھیں کہ کیا ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ بلکل فیصلہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس نے کمی کی ہے یا کس نے زیادتی کی ہے میں سمجھ جانا آپ کو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی جو ہے نا یہ ریکارڈنگ ادھر پڑھی ہوگی آپ کے پاس بھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سا ریفرنس دیا آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا اہد نامہ اہد اتیب اور اہد اکیب اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی مطن کے مطابق مستند ہے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور پاکستان میرے پاس سوسائٹی آف سینٹ پال کی ہے جی جی آپ کے پاس وہ ہے تو میرے پاس یہ ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بے شاہر آپ کے پاس سینٹ پال کی ہو کسی چرچ نے بھی کی ہو اب واب تو اتنے ہونے تھے نا جی جی کامیہ زیادہ تو نہیں ہو سکتے یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم میرا پھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں شیئر کرتے تاکہ ہمارے بھائیوں کی دل آزاری نہ ہو لیکن آپ کے دوست پہ ترپے اور مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے آ کے بات نہیں کرتے ہم تو کہیں کہ آئیں وہ ہمارے ساتھ بات کریں آپ لوگوں سے ہم اب کیا بات کریں آپ کو کچھ بھی کہیں گے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ ابھی ہم نے ریسرچ کریں گے یا جا کے دیکھیں گے تو اب مجھے بتا ابھی شورٹ کورٹ میں ہم ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں گے کہیں تھوڑا سا جی جی میں بالکل کیوں نہیں آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی بہترین لوجک جی جی میں اس کے علاوہ اور آپ سے بات نہیں کروں گا یا کچھ چھوٹے دو چار اور باتیں آپ سے پوچھوں گا بالکل معمولی سی تاکہ آپ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں دوستو میتھیو بھائی کیتھولک بائبل سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اور کیتھولک بائبل کے مطابق کتاب آرستر کے باب دس کی تیرہ آیات ہیں جبکہ پروٹیسٹنٹ بائبل کے مطابق کتاب آرستر کے باب دس کی صرف تین آیات ہیں تین آیات پہ یہ چپٹر نمبر ٹین ختم ہو جاتا ہے یعنی کیتھولک بائبل والوں نے دس آیات کا اضافہ کیا ہے یا پروٹیسٹنٹ بائبل والوں نے دس آیات کو کم کیا ہے تو مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ پروٹیسٹنٹ بائبل کے مطابق کتاب آرستر کے کل ابواب دس ہیں جبکہ کیتھولک بائبل کے مطابق کتاب آرستر کے سولہ ابواب ہیں یعنی پروٹیسٹنٹ والوں نے چھے ابواب کو کم کر دیا ہے یا کیتھولک والوں نے چھے بواب کا اضافہ کر دیا اسی طرح ہم کتاب دانیال کا حوالہ دے رہے تھے تو میتھیو بھائی کے پاس جو بائبل یعنی کیتھولک بائبل ہے اس کے مطابق اس کے چودہ بواب ہیں جبکہ جو بائبل یعنی پروٹیسٹنٹ بائبل ہمارے پاس تھی اس کے مطابق اس کے بڑا بواب ہیں تو دوستو یہ وہی بائبل ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مقاشفہ باب بائیس آیت نمبر اٹھارہ میں ممانت کی گئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے کتاب استثناء دیکھ لیں باب چار آیت نمبر دو اور کتاب استثناء باب بارہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تو نکتوں یا لفظوں کا فرق نہیں ہے اب باب کا فرق ہے آیات کا فرق ہے تو دوستو یہ کیا ہے